اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لیکن لا الہ الا اللہ دراصل ایک کنجی ہے جنت کی ایک بات نوٹ کر لیں ہر تالے کی ایک کنجی ہوتی ہے اور کلمہ طیبہ جو ہے اس کی حقیقت وہ چابی ہے جنت کی اگر یہ چابی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے اب اس کا مطلب کیا ہے لیکن اس کا مطلب آسان ہے پہلے میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کا بیان کر دوں لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا معبود کا مطلب یعنی الہ الہ کا مطلب معبود ہم لیتے ہیں کہ اب معبود وہ جس کی آپ بات مانیں بلا چونوں چرہ معبود وہ ہستی ہوتی ہے اور یہ الہ جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک صفت ہے ایک صفت ہے نام ذات کا نام کیا ہے اللہ اور یہ الہ جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک ایسی صفت ہے جس کی اہمیت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے نام جب شروع ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس ہو اللہ اللہ لزی لا الہ الا ہو قرآن میں بھی اسی طرح ہے تو یہ ایک صفت جو ہے یہ اس کو اگر ہم مان لیں اللہ کو الہ بنا لے اپنا تو جنت جانے سے ہمیں کوئی بھی نہیں رکھ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی جنت جانے کی ایک اللہ تعالی نے اس کے لیے راستہ بنا دیا ہے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے اور اللہ تعالی نے ایک ڈیلنگ کی شکل میں اس کو کہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اپنی مال اور جان کو مجھ پر بھیج دو جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے اس میں جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے اس کو واپس میرے حوالے کر دو مال اور جان یہ اختصار میں یہی ہے مال اور جان اس کو تم اپنا نہ سمجھو بلکہ مجھ پر بیج دو میں اس کا خریدار ہوں عوض میں میں تمہیں جنت دے دوں گا اب دیکھیں کتنی آسان ہو گئی بار اب یہاں ایک بہت بڑا مکان ہے ہمیں ضرورت بھی ہے لیکن وہ پانچ کروڑ روپے کا ہے چار کنال پہ مل جائے گا پانچ کروڑ کا شیخ ملتون میں نہیں جائے گا یہ پیسے نہیں ہے یہ چیز جو ہے جنت اب جنت کی قیمت بلکل فری ہے آسان ہے جو مال جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ مجھے واپس لوٹا دو زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو جو زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اس کا معبود اللہ ہے جو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے گا اس کا معبود کون ہے جو زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے اپنی مرضی سے اس کا معبود اللہ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا وہ مشرق ہے بس یہ فرق ہے لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے اللہ تعالی نے چونکہ ایک طریقہ کار بنایا ہے اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودہ کر لیا ہے خرید لیا ہے لفظی ترجمہ دیکھیں خرید لیا ہے اللہ خریدار ہے ہمارے مال و جان کا عوض کیا ملے گا جنت پھر اللہ تعالی نے فرمایے یہ بھی سورہ توبہ میں مضمون ہے ومن اوفا بعہدی من اللہ پھر اللہ تعالی نے یہ فرمایے وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن آیت نمبر 111 سورہ توبہ میں یہ مضمون شروع ہو رہا ہے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بئن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ وعدا علیہ فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدی من اللہ فستبشرو ببیعکم اللذی بایعتم بے پوری آیت یہ ہے وزالکہو الفوز العظیم تو ترجمہ اس کا میں آپ کو پہلے پورو بتا دوں کہ اللہ تعالی نے خرید دی ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان عوض میں ان کو جنت دی ہے اب کریں گے کیا اللہ کی راہ میں لڑیں گے قتل بھی ہوں گے قتل کریں گے بھی ٹھیک ہے وہ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا آچھا فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ یہ اللہ کا وعدہ ہے تورات میں بھی ہے یہی تورات میں بھی تھا انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے ومن اوفا بعہدی من اللہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا یعنی یہ اللہ تعالی پوچھ رہا ہے من اوفا بعہدی من اللہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی ہو سکتا ہم کوئی وعدہ کریں وہ تو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے ہوتی ہے نا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کل یہ کام کر لیں گے پھر پیسے نہیں ہوتے وقت نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا لیکن اللہ سے اللہ تعالی اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے آچھا فَسْتَبْشِرُو پس خوش ہو جاؤ خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وَا يَعْتُمْ بِهْ جو تم نے اس سے اپنا اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ سے سعودہ کر لیا فَسْتَبْشِرُو اس پہ خوشیاں مناؤ منانی چاہیے کہ نہیں مل کیا رہی ہے جنت اور دینا کیا ہے کچھ بھی نہیں جو ہے پاس وہ دے دو مثال کے طور پہ آپ کے پوش علاقے میں ایک پانچ کنال کا گھر ہے پچاس کروڑ روپے کا ہے آپ جاتے ہو آپ کو ضرورت ہے کہ بھئی ہمیں چاہیے کتنے بیسے ہیں آپ کے پاس جیب میں بیس روپے ہیں مثال کے طور پہ بچو ہے وہ دے دو کتنے ہیں کتنے روپے کا ہیں میں میں نے کتنے گئے چلیں پچاس کروڑ چلو لگا لو ہو سکتا ہے دس جریب کا لگا لو تو آپ کی جیب میں بیس روپے ہیں تو مالک کے پاس جاتے ہو مالک ہے وہ چاہے تو فری دے دے آپ مالک ہے نا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے لے جاؤ بھے جنت ہے ہے کے نہیں ہے نہیں ہے کہا ہے ہم نے دیکھی ہے تو جنت ہے قیمت کیا ہے جو جیب میں ہے وہ دے دو جنت تمہاری تو بس یہ سوضہ ہے اب یہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہو ہے وہ دے دو دے دیا تو جنت تمہاری ہے تو یہ مطلب معبود اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے لا الہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو شخص مسلمان ہوتا ہے وہ یہ کلمہ پڑھنا اس کو لازمی ہے اور پھر اس کو یہ بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ دو باتیں ضروری ہیں زبان سے کلمہ ادا کرنے والا جنتی نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لی قرآن کی روز لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ زبانی نہیں ہم تو زبانی شہ سوار ہیں غلام ہیں غلام ہیں لبیک یا رسول اللہ کے جلوس کو دیکھیں کوئی بھی ان کی جو طریقہ ہے جلوس نکلتے ہیں لبیک کے نالے لگاتے رہتے ہیں ریکارڈنگ ہے اور بڑے جوش میں لگاتے ہیں لیکن زندگی اللہ کے طریقے کے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے عام ایک رویہ ہے تو یہی ہے لا الہ اللہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ سرندر کر دیں سجدہ کر لیں سجدہ کریں اور یہ موت تک یہ سجدہ جاری رہنا چاہیے تو ایک سجدہ تو وہی ایک سجدہ درکار ہے اسی کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی سوال ہے اس میں باقی تو تفصیلات ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں آج لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہ مارد دعویہ ہے کتنے مسلمان ہیں ڈیڑھا رب کوئی شخص اس میں سے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے سن لیں گے عمل نہیں کریں گے ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا النفس میری مرضی میرا جسم آٹھ مارچ ابھی آ رہے ہیں قریب ہے بینر نکلیں گے یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے ہم سب کئی ہیں بھئی میری زندگی ہے کیا کہتے ہیں انگلی دا زماغ وقت کسی کا باپ بھی مجھے دین کتابے نہیں کر سکتا وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب غالب مولا یا صل و سلم دائیما آبدا آبدا على حبیبك خیر الخلق كلهم